جس بچے کو ایسا مارے آپ انہوں نے سروں سے جب تلک ماننا گیا جب تلک مارتے رہے ہیں یہ ہندو مسلم کا سوال ہے یہ رنجز جو ہی مارا گیا بھائی کو بے رہمی سے مارا اتنا بے دردی سے مارا ان کی ہڈیاں چورا کر دی اس طرح سے مارا آپ خود دیکھئے ویڈیو دیکھئے رو بھائی ہیں میرے میری ماں ہیں دماغی مریض ہیں ان کے پالیش گریبی ہیں میری ماں وہی ٹویلیٹ وہ تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ وہ ٹویلیٹ وغیرہ بھی چلی جائیں وہی پکڑ لیں کل لاتے تھے چائے وغیرہ جو بھی ناشتہ کرا کر جب جاتے تھے وہ کام پر سرکار توڑوا ہے ان کے گھروں کو بلڈوزر چلوا ہے ان کے کاروبار بن کرے جائے ان کے گودام میں سیل لگائی جائے انہیں گھر سے بے گھر کیا جائے ان کے گھر توڑے جائے ہم سرکار سے امید کرتے ہیں نمسکار آدھا دوستو میں ساجد ملک ہوں اور آپ سمچار والے دیکھ رہے ہیں ہندوستان کے اندر مسلمان کی جان کی قیمت مرور رکھتا بہت سستی ہو گئی ہے کبھی اس کو اس بات پر مار دی جاتا ہے کہ اس کی ہنڈی میں کیا پکا ہے یہ سوچ کر کیے کہ اس کے اندر گائے کا گوشت ہو سکتا ہے لیکن جب اس کی چھانبین ہوتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ وہ گوشت بھینس کا ہے یا بکرے کا ہے لیکن تب تک کسی کی جان جا چکی ہوتی ہے کیونکہ آج کے ٹائم میں ہندوستان کے مسلمان کو اتنا سستا اتنا مزاق بنا کے رکھ دیا ہے اس کی جان کیلئے کبھی اس کو اس بات پر مار دی جاتا ہے کہ اس نے چوری کری ہے یعنی کہ یہ شک ہوتا ہے لیکن تب تک اس کی جان لے لی جاتی ہے اور جب ہندوستان کا مسلمان اپنے آواز اٹھانے کی بات کرتا ہے تو کوئی نہ کہیں سب جگہ صرف خاموشی کی آواز آتی ہے نیتہ آتے ہیں بڑے 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 بات کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں آج ہم لوگ علیگرد کے اندر موجود ہیں یہ علیگرد کے گھٹنا ابھی کچھ دن پہلے کی گھٹنا ہے جو لگتار سب سے آج چرچاؤں میں بنوئی ہے کہ ایک مسلمان لڑکے کو صرف اس بات پر مار دی گیا کہ اس نے چوری کی تھی لیکن یہ صرف شک کی بات ہے کوئی بھی ابھی تک اس بات کا ثابت نہیں کروارا کی کیا واقعی میں وہ لگتا چوری کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا تقریبا تقریبا ابھی تک جو بتایا جا رہا ہے سات لوگوں کے اوپر نام آ رہا ہے کہ ان لوگوں نے اس کو اتنی بیرہمی سے مارا تھا کہ شاید اس کی اتنی ہڈیاں توڑ دی کہ لوگ با اس میں درد اتنی تکلیف میں رہا کہ وہ اپنے درد اور تکلیف اس کو بتا بھی نہیں سکا اور وہ پانی مانگتا رہا لیکن کسی نے اس کو پانی تک ملانا مناسب نہیں سمجھا اگر یہی گھٹنا کسی ہندو کے ساتھ ہو جاتی تو میں لگتا ہے کہ آج کی ٹائم میں بابا کا بلڈوچر بہت جلدی آ جاتا یہ جو آپ ایریا دیکھ رہے ہیں یہ علیگل کا وہ ایریا ہے جہاں سب سے در مسلم بستی رہتی ہے اس گلی میں آگر کہ ہم بات کریں تو یہ اس گلی میں اس لڑکے کا گھر بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر جو اورنگ جب ہے وہ اس گھر میں رہتا ہے غریب لڑکا ہے اپنا پریبار پالنے کے لیے پیٹ پالنے کے لیے محنت مزدوری کرتا تھا اور اس کے بعد میں جا کر کے اپنے اس دن بھی یہ کہایا جا رہا ہے کہ وہ کہیں سے کھانا بنا کر کے یعنی روٹی بنا کر کے اپنے گھر واپس آ رہا تھا رات کا وقت تھا پتہ نہیں کیا گھٹنا ہوئی کیا نہیں ہوئی لیکن اس کے پیچھے لوگوں نے پڑھ کر اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا ایک ہوتا ہے مارنا اور ایک ہوتا ہے بیرہمی سے مارنا اس کو بیرہمی سے مارا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بہت سارے لوگ ہیں ابھی ابھی یہاں سے سماجبادی پارٹی کا ڈیلیگیشن واپس لوٹ کے گیا ہے ہم لوگ بھی جب ڈلی سے یہاں باپس آئیں ہمیں پتہ لگا کہ یہاں پر ڈیلیگیشن سماجبادی پارٹی کا آیا تھا کیا بات ہوئی کیا بات نہیں ہوئی وہ سب ایک الگ معاملہ ہے لیکن یہاں پر ایک لڑکے کی ماں بیٹھی ہیں تھوڑی بات کوئی کوشش کریں گے شاید بتا سکیں کہ تکلیف میں ہوں گی دکھ میں ہوں گی درد میں ہوں گی اس کے علاوہ کچھ اور لوگوں سے یہ جان لیں گے کہ آخر کار پوری بات کیا ہوا ہے ماں کیا نام ہے آپ کا میں لڑکے کی ماں نہیں ہوں خالہ ہوں گی کیا ہوا ہے پورا معاملہ بتا سب کیا تھوڑا صاحب یہ روڈی پکانا گیا تھا ماں سے تو یہ کہہ گیا میں کھانا روڈی بنانے جا رہا ہوں ماں سے لوٹ کے آیا تو وہ نے یہ سوچا کہ ماں مو بھانجے میں سے میں نکلوں تو میں پاس جلی سے پہنچ جاؤں گا وہاں کچھ لوگ ہندو لوگ بیٹھے انہوں پکڑ کے اندر لے گئی اندر لے گیا کہ اس کے کپڑے دیکھے کہ یہ کون ہے جب اس کو آنکہ ماردھار کری اب یہ بتایا آپ کے سریاں اور سریاں کہ کہاں سے نکل گئے اور اس جگہ پہ تو کیمرے لگ رہے ہیں ویڈنگ کا کہنا یہ ہے کہ چوری کرنے آیا تو چوری کرنے آیا تو تین انہوں نے یہ کہا کہ چھتوں پہ تو کود کے چلے گئے تو چھتوں پہ سے کیمرے میں ہے تو ثابت تو کیمرہ ہے تمہارے گھر میں بھی کیمرہ وہ کہاں ہے اپنے بچوں کے مارے یہ الزام لگایا جا رہا ہے جس بچے کو ایسا مارے آب انہوں نے سریاں سے جس دب تلک مان نہ گیا جب تلک مارتے رہے اور ایک نہیں ہے وہ پندر بیس دے نہیں کیوں کہ وہ بھی کھڑے میں تمارشاں دیکھ رہی وہ بھی سی دائرے میں اور جنہوں نے مارا وہ تو ہی ہے ابھی پکڑ دھگڑی نہیں ہوئی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس وجہ سے اس کو مارا گیا ہے کیوں مارا گیا ہو کیا لگتا ہے آپ کو یہ ہندو مسلم کا سوال ہے یہ رنجز جو ہی مارا گیا آپ کے یہاں سے جو مامو بھانجا جو ایریا ہے وہ آپ کے گھر سے کتنی دوری پہ ہوگا مدرہ کتنی دوری ہوگی ریوی روڈ پہ جو ہوا مامو بھانجا آدھر گلومیٹر تقریبا ابھی کچھ لوگ ہیں ان سے ہی پوچھیں بھائی کیا لگ رہا ہے آپ کو اچھا یہ بہن ہے اچھا یہاں پہ لگے کی جو اورنجیب تھا اس کی بہن بھی ہیں ان سے ہی بات کریں گے رنجز کیا لگتا ہے آپ کو کیا معاملہ تھا کیوں اس کی حتیہ کی گئی ہے کیا ایک شہر کا ماحول بگاڑ لے کی کوشش تھی یا آپ کے بھائی سے کوئی دشمنی تھی ان لوگوں کی پہلے سے نہیں میرے بھائی وہ تو جانتے بھی نہیں وہ تو کھانا بنانا کر آ رہے جسے آچانک لوگ آتے ہی اس طرح سے آ رہے تھے وہ دس کافی لوگ بیٹھا ہوئے تھے وہ لوگوں نے ان کو گھن لیا پکڑ لیا کتنے وقت پر کی بات ہوگی آٹھ اور نو کے بیچ میں یعنی کہ شام کا ہی بکتہ زیادہ لیٹ نہیں ہوا ہے جی تو کتنے لوگ دے تکریوں جنہوں نے مارا ہے ہوں گے پندرہ بیس دی دس پندرہ ہوں پندرہ بیڈیو دیکھ لیجی آپ کافی لوگ ہیں وہ تو سریوں سے مارا ہوں مانے میرے بھائی کو لوہے کے پائپوں سے مارا انہیں انہیں سزا دیجئے سزا جو نہیں پکڑے گئے انہیں پکڑوائیے ان کے گھر پہ بلڈوزار چلوائیے گھر تڑوائیے انہیں گھر سے بے گھر گریہ میرے بھائی کو بے رہمی سے مارا اتنا بے دردی سے مارا انہیں ہڈیاں چورا کر دی اس طرح سے مارا آپ خود دیکھئے ویڈیو دیکھئے ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ جن لوگوں نے مارپیٹ کیے ان کے فیور میں کچھ لوگ یعنی جو ہندو بادی لوگ ہیں سماج کے لوگ ہیں وہ دھرنے تک پہ بیٹھ گئے اس کو لے کر کے کہ ان پہ غلط لیزام لگا ان کو ریہا کر جائے ان کے اوپر اتنا بڑا مقدمہ نہ لکھا جائے تو ثبوت دیجئے ہم نے ان پہ الزام لگا ہے اس بات کا ثبوت کیا آپ نے الزام نہیں آپ نے جو الزام لگایا جو لوگوں نے مارا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو انہوں نے غلط نہیں مارا کہ چور کو مارا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ کہا جا رہا ہے آج کے ٹائم میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعے میں وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ دھرنے پہ بیٹھ گئے ایک تو مجرم ہے جو مجرم ضرم کر رہا ہے پھر اس کے ساتھ میں دھرنے پہ بھی بیٹھ رہے ہیں اس کے فیور میں لوگ چورے تو ثابت کی دیا وہاں تو کیمرے لگ رہے تھے اس وقت کی ویڈیو نکلوائی ہے سب سے مین ثبوت یہ ہے اگر میرا بھائی چورے تو ثابت کر رہے ہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ چور تھا صرف وہ اپنے بچاؤں کے خاتھی کر رہے ہیں صرف اور کچھ نہیں کسی تھانے پہ وہ نہیں ہے ان کا رکورٹ چوروں کا تو وہ ہوتا کسی تھانے پہ دیکھئے آپ خود چانبین کریے مین چیز تو اس کی ویڈیو دکھائیے وہاں کیمرے لگا ہوئے تھے وہ اس وقت کی آٹھ اور نو کے بیچ کی کتنی عمر تھی آپ کے بھائی کی میرے سے دو سال بڑھیں شادی شدہ ہیں نہیں کو آ رہی وہ اپنے کام کرتے ہیں اپنا پیٹ پالتے ہیں اور کونے آپ کو بھائی کے علاوہ آپ کے دھر میں دو بھائی ہیں میرے میری ماں ہے دماغی مریض ہیں ان کے پالیش گریبی ہیں میری ماں وہی ٹوائلیٹ وہ تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ وہ ٹوائلیٹ وغیرہ بھی آپ سے ملنے آ رہے ہیں باربار کی کبھی سمجھ بازے پارٹی سے بھی آ رہے ہیں کبھی کانگریس کی لوگ آ رہے ہیں ان کی باتوں سے کتنی متمہین ہیں ابھی تو کچھ نہیں ابھی کچھ نہیں ہو پا رہا نہیں ابھی تو کچھ ہی نہیں کہا آ کر کے جو نیتہ ہو گئے میرے بھائی کو ابھی تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہی ہے جو جو نیتہ یہاں پر آ رہے ہیں باربار آپ سے بات کرنے کی آ رہے ہیں کیا آشوہ سن دیتے ہیں آپ کو آگر کے وہ تسلی دے جاتے ہیں بس کہ ہم سزد دلوائیں گے سزد دلوائیں گے آپ یہ انصاف کروائیں گے ابھی تک تو تسلی مل لائی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ جب ایک بات ہوتی ہے کسی مسلم کوئی حلقہ پتھر ہی پھینک دیتا ہے تو بابا کا بلڈجر سے گھر آجتا ہے کیا امید ہے کہ ان کے گھر بلڈجر جائے گا امید رکھتے ہیں سرکار سے ہم کہ سرکار ایسا کرے ہم امید سرکار سے رکھتے ہیں ہم نہیں ہم سرکار سے امید رکھتے ہیں کہ سرکار توڑوا ہے ان کے گھروں کو بلڈجر چلوا ہے ان کے کاروبار بن کرے جائے ان کے گودام میں سی لگائی جائے انہیں گھر سے بے گھر کیا جائے ان کے گھر توڑے جائے ہم سرکار سے امید کرتے ہیں ایسا تو نہیں یہ پورے محلے میں ایک در کا ماحول پیدا ہو گیا ہو کہ جتنے لڑکے اب کام کرنے جاتے ہیں اور لوگ کام بھی کرنے جاتے ہوں گے تو اس ماؤں بن جائے ایری صاحب میں در بھی رہے ہوں گے کہ کہیں اس نے کسی ہوگ ساتھ یہ گھٹنا نہ ہو جائے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ہر انسان درائے گا کوئی چھوٹا موڑا ہارسا نہیں تا یہ ان کا تا پورے جسم کا چورا وہاں آپ ویڈیو دیکھئے جواب تو ویڈیو دے رہی ہے میری تو ضرورت ہی نہیں ہے وہی بات ہم لگتار آپ کو بات کرنے ہم نے ان کی بہن سے بھی بات کی ہے